بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر امرین فرحان ہے میں اورٹیپڈی کنسلٹرم ہوں آج ہم لوگ آسٹیڈین اسٹیم سل کتینک میں موجود ہیں میرے ساتھ ایک پیشنٹ ہے جن کی ہم نے اسٹیم سل ٹریٹمنٹ کی ہے اسٹیم سل ٹریٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا سمیں بتا دوں جس میں ہم مریز کی فیٹ دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم یوز کرتے ہیں اگر اس کی ڈیجنریٹیف چینجز ہیں جوئنس میں کرونک پینس کے ساتھ ہمارے پاس جو مریز آتے ہیں ان میں ہم سٹیم سل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کے بہت اچھے ریزرٹس ہیں ایک ایسی پیشنٹ آج میرے ساتھ موجود ہے آپ کی ان سے بات کرواتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حالت کسی ہے مجھے یہ بتائیے آپ کو اپنے نام بتائیے گا اور بتائیے گا کہ کب سے تکیل تھی کیا مسئلہ تھا آپ کے ساتھ میرے نام مرسیس پیٹرشیا کریم ہے میرے نام مرسیس پیٹرشیا کریم ہے مجھے تقریباً 20-30 سال سے ہی آلک آتھائٹس کا ایشو رہا ہے اور میں کافی جوئنس میں رہی ہوں اور مجھے نیس میں بھی پین رہا ہے پھر شولڈرز پہ بھی رہا ہے لیکن پچھلے دیروں بہت سیادہ میرے شولڈرز ہوتے وہ فروزن ہو گئے تھے اور میں بالکل موپ نہیں کر سکتی تھی اپنے شولڈرز کو یہاں تک کی مجھے اپنے بال بھی کٹوانے پڑے میں اپنی کوم بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے ہاتھوں کو بھی اپنی کر سکتی تھی تو پھر میں نے ڈاکٹر امرین سے کنسرن کیا کہ کس طرح سے میں اپنے آپ کو جو ہے مور ایکٹیو کر سکوں یا اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں تو پھر ڈاکٹر امرین نے مجھے دو سجیشنز دیئے ایک پی آر پی کا دیا ریٹیو بھی سسٹم آ جاتا ہے اس میں آپ کے اور بہت سارے ارگنز کو فائدہ ہوتا ہے تو نہازا میں نے پہلے ریسرچ کیا اور پھر اس کے بعد پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا اور یہ بہت نارمل سا پسیجر تھا مجھے لگتو بہت ترہا تھا کہ بہت بڑا ہے لیکن وہ انہوں نے چھوٹے سا ایک چھوٹا سا ایک کٹ جیسے ایک انجکشن کٹتا ہے اسی طریقے سے کر کے وہ انہوں نے فیٹ نکالا فیٹ نکال کے اور انہوں نے میرے تین سیشن کیے اور اب مرشاللہ پہلے میرا ہاتھ بلکل یوں نہیں اٹھتا تھا اب تو دیکھیں مرشاللہ یہاں پہ نہیں اٹھتا ہے اور پھر میں کوم بھی کر سکتی ہوں اب میرے مرشاللہ بال جو ہے کافی نبے ہو گئے تین چار پن مہینے پہلے میں نے اپنے بال بلکل یہاں تک کٹا رہیے تھے کیونکہ مجھ سے بلکل کوم نہیں ہوتا تھا تو ڈڑنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے